اپنے تمام ناظرین کو ایران کی چودہویں قسط کے ساتھ خوش آمدی امید ہے کہ آپ میری پچھلی قسطیں دیکھ چکے ہوں گے اس قسط میں میں خاص طور پر آپ کو یہاں کے کار کے سفر کے بارے میں بتاؤں گا اس کے علاوہ اس قسط میں میں آپ کو یہ شہر دکھانے کے دوران یہ بتاؤں گا کہ آپ ایران کا سفر انتہائی آرام سے ایک دن میں پچیس ڈالر سے کم خرچہ کر کے کیسے کر سکتے ہیں ایران میں بے تخاشہ ہائیویز ہے جو کہ کسی بھی ملک کی مستقبل کی کامیابی کی زمانت ہوتے ہیں ایران میں عام طور پر اچھے ہائیویز پر آپ زیادہ سے زیادہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی پیسک میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا سکتے ہیں میں کافی تجربے کا ڈرائیور ہوں اور دنیا کے کئی ممالک میں کار قرائے پر لے کر چلا چکا ہوں لیکن ایران میں کار چلانا میری زندگی کا سب سے زیادہ خطرناک ترین سفر تھا میری عادت ہے کہ کار چلاتے وہاں دن میں بھی لائٹس چلا کر رکھتا ہوں میری نظر میں یہ بہترین حفاظتی طریقہ ہے ایران کے سفر کے پہلے دن جہاں سے بھی گزر رہا ہوتا تھا مخالف سم سے آنے والی گاڑیاں اپنی لائٹس کو اپ کر کے دکھاتے تھے کچھ ڈرائیور حضرات تو ہاتھ باہر نکال کر ہلاتے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں شام کو اندھیرہ ہونے پر اور یہاں تک کہ مکمل اندھیرہ ہو جائے آدھے سے زیادہ ڈرائیور کار کی برتیاں نہیں جلاتے یہ بھی سمجھ سے باہر تھا کئی دفعہ کاریں نظری نہیں آئیں اور ایکسیڈینٹ سے بال بال بچا شاید یہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ کار کی لائٹیں جلانے سے پیٹرول زیادہ خرچ ہوگا یا پھر بیٹری دو دنوں کے بعد سمجھ میں آیا کہ کار کی لائٹس آن کرنے کا مطلب ہے کہ آگے کوئی پولیس والے کھڑے ہیں جو کہ ریڈار کے ذریعے سپیڈ چیک کر رہے ہیں میں نے ایران میں چھ ہزار کلومیٹر سے زیادہ گاڑی چلائی وہ بھی صرف دس دنوں میں یہ کار میں نے تہران ائرپورٹ سے قرار پر لی تھی یہ ایک بہت چھوٹی کار تھی جو کہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی ایک سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ نہیں چل سکتی تھی ایران میں عمر اچھے ہائیوے پر آپ زیادہ سے زیادہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی پیسٹ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا سکتے ہیں پھر چوتھائی راستہ خطرناک پہاڑیوں بلکہ بسا اوقات پہاڑوں سے گزرنا ہوتا تھا جن پر تیس کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی بیس وی فی گھنٹہ سے زیادہ کار ہی نہ چل سکتی تھی اس لیے مجھے تو میری کار جتنی تیز چلا سکوں چلانی تھی ہر روز مجھے روک لیا جاتا تھا اور پولیس والے مجھ سے میرا لائسنس اور کاغذات مانتے تھے میں انجان بن جاتا تھا کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں میں اپنا نیو یارک کا ڈرابی لائسنس دے دیتا تھا وہ مزید کاغذات کا مطابعہ کرتے لیکن میں ڈھونڈتا رہتا اور میرے کاغذات میرے سامان میں جان بوچ کرنا ملتے یہ لوگ انگریزی پڑھنا بالکل نہیں جانتے اور نہ ہی بولنا ساتھ میں رشوت بھی نہیں لیتے نیو یارک یہ لوگ سمجھتے نہیں البتہ امریکہ سمجھتے ہیں میں امریکی امریکی کہتا اور یہ بیچارے افسران اپنی خفت چھپانے کی خاطر آخر کار مجھے جانے دیتے اور کسی قسم کا چالان بھی نہیں کرتے آج میرے سفر کا دسویں دن تھا پھر روک لیا گیا لیکن اب تک میں ڈھیٹ ہو چکا تھا لیکن یہ کیا؟ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ کبھی نہ کبھی تو چھوڑی کے نیچے آئے گی؟ اس پولیس افسر نے میرا لائسنس لیا کوئی بات بھی نہ کی اور صرف ایک منٹ کے اندر اندر چالان میرے ہاتھ میں وہاں جناب وہاں مجھے اپنے چالان ہونے کی بہت خوشی ہوئی اور مجھ سے زیادہ خوشی میری بیگم صاحبہ کو ہوئی آخر کار تو کوئی ایسا پولیس افسر ملا جو کہ انگریزی پڑھ سکتا تھا بہرال آخر کار میں کرمان پہنچی گیا کرمان آبادی کے لحاظ سے ایران کا دسویں بڑا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ ہے یہ شہر ایک بے حد وسی علاقے میں پھیلا ہوا ہے کرمان تہران سے تقریباً آٹھ سو کلومیٹر یا پانچ سو میل جنوب مشرق میں واقع ہے یہ شہر دشت لوت کے کونے پر واقع ہے اور چاروں طرف بلند پہاڑوں سے گرا ہوا ہے یہ شہر بغاد خود سطح سمندر سے ایک ہزار ساتھ سو پچپن میٹر یعنی پانچ ہزار ساتھ سو ساٹھ فٹ بلند ہے جس کی وجہ سے یہاں پر سردیوں کے موسم میں نہایت شدید سردی پڑتی ہے یہ شہر دنیا کے ایک ہزار بڑے صاف شہروں میں سے بھی ایک ہے ایرانی ویسے بھی بہت صفائی پسند ہوتے ہیں ہمیشہ کورا کرکٹ ایک ڈبے میں ڈالتے ہیں چاہے وہ شخص کتنا ہی کم پڑا لکھا ہو مارکو پولو کے بیان کے مطابق یہ شہر وستی ایشیا اور پرشین گلف کے درمیان ایک اہم تجارتی مرکز تھا آج سے چار سو پچیس سال پہلے لطف اللہ نے قجر خاندان کو شکست دی اور اس شہر پر قابض ہو گیا لیکن چھ مہینے کے طویل محاصرے کے بعد قجر خاندان کے آغا محمد خان نے یہ شہر واپس لے دیا سزا کے طور پر مخالفین کی آنکھیں نکالنے کا حکم دیا کہا جاتا ہے کہ آغا محمد خان کے سامنے بیس ہزار آنکھوں کا ڈھیر لگا دیا گیا تھا یہ گمبد جبلیہ ہے جبلیہ کے معنی ہے پہاڑ چونکہ یہ پہاڑ کے دامن میں ہے اس لیے اسے گمبد جبلیہ کہتے ہیں یہ تقریبا شہر سے باہری ہے یہ تین منزلہ امارت اندر سے خالی ہے اور تقریبا ایک ہزار آٹھ سو سال پرانی ہے اس کے دو داخلی دروازے ہوا کرتے تھے لیکن آج کر صرف ایک ہی داخلی دروازہ ہے مختلف تاریخ دانوں کے مختلف خیالات ہیں کہ یہ جگہ کیا ہوا کرتی تھی اور کس مقصد کے کام آتی تھی لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے اس امارت کے آٹھ کونے ہیں اور یہ دو میٹر چوڑے پتروں سے بنی ہوئی ہے اسی وجہ سے یہ اتنی مضبوط ہے البتہ اس کا اوپری حصہ اینٹوں سے بنا ہوا ہے اس کا دورہ گمبت گولائی میں اٹھارہ میٹر ہے لیکن گمبت کا خور کب کا گر کر تباہ ہو چکا ہے اس امارت کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ پتھروں کو جوڑنے کے لیے گارے میں پانی کے بجائے اونٹ کا دودھ استعمال کیا گیا تھا اس امارت کی تقریباً مٹی ہوئی تحریروں میں بھی اس کا ذکر ہے اور گارے کے ٹیسٹ کرنے سے بھی یہی پتہ چلتا ہے بہرار اس علاقے میں زرزلے کافی عام ہیں ریکٹر اسکیل پر پانچ سے چھ درجے کا زرزلہ تو ہر مہینے ہی کئی دفعہ آتا ہے پچھلے مہینے ہی یہاں پر سات آشاریہ تین درجے کا زرزلہ آیا تھا جس میں تقریباً پانچ سو تیس افراد انتقال کر گئے تھے سن دوہزار تین عیسوی میں تو زرزلے نے ہزاروں لوگوں کی جان لی تھی لیکن یہ عمارت ایک ہزار آٹھ سو سال سے زرزلوں کو برداش کر رہی ہے اور ایک معمولی سی دڑار بھی نہیں پڑی اس کے پاس یہ جو آپ خوبصورت پارک دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا اور خوبصورت ہے جب تک آپ یہ پارک دیکھیں آپ کو ایران گھومنے کا سستہ تری طریقہ بتا دو میں ابھی صرف پندرہ سال کائی تھا کہ دو دوستوں کے ساتھ پاکستان کو دیکھنے کے لیے نکل گیا وہ بھی بہت ہی کم پیسوں کے ساتھ کسی کو کچھ بھی معلوم نہ تھا بس ہم سب ڈائریکٹ پشاور ٹرین میں پہنچ کر سوات کال آم اور پھر پورا پاکستان ایک مہینے کا سفر کیا کہ اس طرح سے یہ تو ہمارا دل جانتا ہے وہ بھی اتنی چھوٹی عمر میں سفر انسان کو بہت تجربہ دیتا ہے آج ان دو دوستوں میں سے میرا ایک دوست پاکستان ائر فورس میں ایک انتہائی ذمہ دار برانچ میں ائر کموڈور ہے اور دوسرا دوست انجنئرنگ کرنے کے بعد شپ میں چلا گیا تیم سال کئی ممالک دیکھنے کے بعد واردہ میں کافی اچھے ہوتے پر فائز ہے اور تیسرا میں میرے تجربے کے حساب سے اگر آپ کو ایران بہت ہی کم پیسوں میں دیکھنا ہے تو آپ اس سفر کے لیے تین ہم خیال دوست ملائیں اپنے ساتھ کچھ برطن تکیئے اور کمبل رکھ لیں چاروں دوست یا تو اپنی کار لیں اور یا پھر زائدان پہنچ کر دو ہزار سے دھائی ہزار ڈالر تک کی ایک کار خرید لیں کار کی انشورز خریدنے پر تین سو ڈالر کا نپازر دینا ہوگا سفر کے دوران جتنے ٹریفک کے خمانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ لگا ہوگا واپسی پر جرمانے کو کٹ کر یہ رقم واپس مل جائے گی زائدان سے ایک خیمہ اور گیس سے چلنے والا چولہ جس پر آپ کھانا گرم کر سکیں خرید لیں ایران بھر میں چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بڑے بڑے پارک ہیں جس شہر پہنچیں پارک میں جا کر خیمہ لگا لیں جس کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کا قرائعہ نہیں دینا پڑے گا مقامی ریسٹورنٹس میں کھانا اسی قیمت پر ملتا ہے جیسا کہ پاکستان ہندوستان میں پیٹرول تو بہت سستا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کے دوران سڑک کے کنارے کھڑے لوگوں سے پھل اور میوے بہت سستے خریدیں اور راستے بر کھاتے رہیں ویسے تو پارک میں خیمہ لگانا ضروری نہیں ہائیوے کے کنارے کسی بھی ریسٹ ایریا پر ٹھہریں وہیں پر ہی خیمہ لگا لیں کوئی بھی شخص آپ کی طرف اس بات پر نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا یہ یہاں پر ایک عام بات ہے اور ہاں کار کی ٹوٹ پھوٹ کی فکر مت کریں ہر چھوٹے سے چھوٹے شہر میں داخل ہوتے ہی آپ کو کار کی منمت کی سیکڑوں دکانیں ملیں گی واپسی پر اگر کار خریدی تھی تو زائدان میں اسے قیمت خرید سے دو سو ڈالر کم پر بیج دیں میرے حساب سے ایران کا اندرونی سفر آپ چاروں کو پچیس ڈالر فری آدمی فری دن پڑے گا اس رقم میں آپ اپنا ملک بھی نہیں دیکھ سکتے لیکن ایران جیسا مہنگا ملک دیکھ لیں گے پورا ایران ایک مہینے میں آرام سے گھن سکتے ہیں کرمان ایک بہت خوبصورت شہر ہے اس میں دیکھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے لیکن کوئی ایسی خاص چیز نہیں ان سے بہتر جگہیں آپ میری پچھلی قسطوں میں دیکھ چکے ہیں اگلی قسط میں میں آپ کو مشد لے جاؤں گا جس کو دیکھنے کے لیے آپ میں سے کتنے لوگ بیتاب ہوں گے جب تک کے لیے رب رکھا موسیقی 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 موسیقی